موسیقی جلد پوری صاحب سے میں گزارش کروں گا کیا وہ باقاعدہ نظامت کا آغاز کریں مشاہرے کی اور مشاہرہ شروع کیا جائے جناب انوال جلد پوری صاحب تہذیبوں کے اشتراک کی بلند فصیل پر جلتے ہوئے سب سے روشن چراب کی روشنی صدر مشاہرہ جناب پنڈیتانن موہنزشی گلزار تہلوی صاحب ذہانتوں کو جملوں میں تبدیل کر دینے کا سلیقہ جاننے والی شخصیت اور عوام کو اپنی گفتگو سے مزید ذہین بنا دینے کا شعور رکھنے والی شخصیت مولانا عبداللہ عزمی صاحب گفتگو میں بصیرتوں کو تقسیم کرنے والی شخصیت مولانا عباس رزوی صاحب برادر محترم جناب منور رانا صاحب جن کی عظمتوں کو نہ تسلیم کرنا اردو کے ساتھ نائنصافی ہوگی برادرم جلال الدین صاحب برادرم بخاری صاحب اور تمام وہ شخصیات جو میری آنکھوں کے سامنے ہیں یا اسٹیج پر ہیں میں انہیں اپنی محبتوں اور عقیدتوں کا سلام پیش کرتا ہوں میری جبین عقیدت سلام کہتی ہے قبول ہو کی محبت سلام کہتی ہے دوستو اتنے مختلف انداز کی تقریریں ہو چکی ہیں کہ میں فیصلہ نہیں کر رہا ہوں کر پا رہا ہوں کہ اپنی گفتگو کہاں سے شروع کروں لیکن مجھے چار مصرے اس وقت یاد آ رہے ہیں شاید ساری تقریروں کو اپنے اندر وہ سمولیں سمیٹ لیں وہ چار مصرے ایک بہت ہی سیکلر ہمارے ہندو دوست جو بہت بڑے قوی بھی ہیں شاعر بھی ہیں ادھے پرتاب سنگھ صاحب کے چار مصرے میرا خیال ہے کہ میں انہیں چار مصروں سے اپنی گفتگو اس وقت شروع کر دوں کہ نہ تیرا ہے نہ میرا ہے یہ ہندوستان سب کا ہے نہ تیرا ہے نہ میرا ہے یہ ہندوستان سب کا ہے نہیں سمجھی گئی یہ بات تو نقصان سب کا ہے نہ تیرا ہے نہ میرا ہے یہ ہندوستان سب کا ہے نہیں سمجھی گئی یہ بات تو نقصان سب کا ہے اور جو اس میں مل گئی ندیاں وہ دیکھلائی نہیں دیتی جو اس میں مل گئی ندیاں وہ دیکھلائی نہیں دیتی مہا ساغر بنانے میں مگر احسان سب کا ہے یہ اتنا بڑا ملک اتنا خوبصورت اتنا عظیم ملک جو ہے جو مہا ساغر کی طرح گہرہ بھی ہے ہمالے کی طرح بلند ہے اسے عظیم بنانے میں کسی ایک قوم کا یا ایک شخص کا ہاتھ نہیں ہے یہ گوتم سے لے کر کہ گاندھی تک جس میں چشتی بھی آتے ہیں نانک بھی آتے ہیں ٹائگور بھی آتے ہیں علامہ اقبال بھی آتے ہیں میر و غالب بھی آتے ہیں تلسی اور میرہ بھی آتی ہیں یہ سب اس میں شامل ہیں ایک دو دن میں یہ ملک نہیں بنا ہے اگر کسی ایک کی قربانی کو نظرانداز کیا جاتا ہے تو ہندوستان کی تہذیبی سربلندی کے دامن پر داگ لگایا جاتا ہے اس لئے ہمیں ہر ایک کی قربانی کو تسلیم کرنا چاہیے ہمارا سمبیدھان جو ہے ہمارا دستور جو ہے وہ ہر مذہب کو ہر قوم کو ہر فرقے کو ہر زبان کو زندہ رہنے کا حق دیتا ہے پوری عزت و عبرو کے ساتھ زندہ رہنے کا حق دیتا ہے آپ اندازہ لگائیے کہ اس ملک کا سمبیدھان جب ناغاؤں کو زندہ رہنے کا باعزت طریقے سے حق دیتا ہے جو ننانوے فیصدی ننگے رہتے ہیں تو اچھے خاصے کپڑا پہننے والے لوگوں کو وہ زندہ رہنے کا حق کیوں نہیں دے گا اگر اس کے باوجود بھی وہ شریف لوگوں کو زندہ رہنے کا حق ہندوستان کا کوئی بھی انداز فکر نہیں دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ برہنگی کی طرف جانے کی کوشش کر رہا ہے اور یہ زبان جو ہے یہ احترام آدمیت کی زبان اردو زبان کی بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ احترام آدمیت کی زبان ہے اس زبان میں جھاڑو دینے والے پیخانہ اٹھانے والے کو بھنگی نہیں کہا گیا حلال خور کہا گیا سند دے دی گئی کہ اگر حلال رزق کسی کا ہے تو اس کا ہے جو گندگی اٹھاتا ہے جو جھاڑو دیتا ہے جو صفائی کرتا ہے تو اس نے اس کو بھی احترام دے دیا پانی پلانے والے کو جسے آپ بھشتی کہتے ہیں دراصل وہ بھشتی نہیں ہے وہ بہشتی ہے کہ جو شخص پانی پلاتا ہے اسے سند دے دی گئی کہ وہ بہشت میں جائے گا تو یہ احترام آدمیت کی زبان ہے فروغ انسانیت کی زبان ہے اور اس زبان میں اگر کوئی رسالہ نکل رہا ہے تو اس رسالے کا احترام کرنا ہماری تہذیبی ذمہ داری ہے میں مجھے اس وقت دو شیئر یاد آ رہے ہیں کہ جو ہو رہا ہے اسے دیکھتے رہو چپ چاپ جو ہو رہا ہے اسے دیکھتے رہو چپ چاپ یہی سکون سے جینے کی ایک صورت ہے ایک انداز فکر یہ ہے اور دوسرا انداز فکر یہ ہے کہ میں اس لئے زندہ ہوں کہ میں بول رہا ہوں میں اس لئے زندہ ہوں کہ میں بول رہا ہوں دنیا کسی گونگے کی کہانی نہیں لکھتی آپ کو بولنا پڑے گا چاہے تقریر کی شکل میں چاہے تحریر کی شکل میں چاہے اخبار کی شکل میں چاہے کسی رسالے یا جریدے کی شکل میں بانگے درہ بن کر کے آپ کو بولنا پڑے گا یہ جہاں جہاں انسانیت پر ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف بولنا پڑے گا جہاں جہاں لوگوں کو حقوق نہیں مل رہے ہیں اس کے خلاف بولنا پڑے گا اور ایک ایسی زبان میں آپ نے یہ رسالہ نکالا ہے جس زبان کے لیے میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ اس زبان کی شاعری اگر سن لیجئے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ شاعر شیر نہیں پڑھ رہا ہے اپنی چھوٹکی میں دو بود شہد لے کر کے سمندر کے سارے کھارے پانی کو میٹھا بنانے کی کوشش کر رہا ہے یہ اس زبان کا مشاعرہ ہے اور یہ اس زبان کا جریدہ ہے جس کا نام بانگ درہ رکھا گیا ہے میں اس کے ایڈیٹر نائب ایڈیٹر جتنے ذمہ داران ہیں سب کو مبارک بات دے رہا ہوں کہ حق گوئی کے لیے ایک رسالہ انہوں نے دے دیا ہے کہ آپ اگر سچ بولنا چاہتے ہیں حق کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو یہ رسالہ آپ کی خدمت میں ہے میں بہت بہت مبارک بات دے رہا ہوں جلال الدین صاحب کو بخاری صاحب کو شکیل صاحب کو عبدالحمیز صاحب صاحب کو انہوں نے ایک بہت خوبصورت کام کیا ہے اردو زبان جس کے سلسلے میں ابھی ہمارے بزرگوں نے بڑی قیمتی باتیں کہی ہیں اب میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ مشاعرہ سننا چاہتے ہیں لہذا میں تقریر کو یہیں ختم کر رہا ہوں مگڑا 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 مگڑاہ موسیقی